السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ سب دوست احباب خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج ہم بات کریں گے چلغوزے کے فوائد کے حوالے سے ناظرین چلغوزے کا استعمال کئی بیماریوں سے بچاؤ کا زامن ہے مہرین سہت نے سردیوں کی سوغات چلغوزے کے استعمال کو انسانی سہت کے لئے انتہائی مفید قرار دیا ہے ناظرین چلغوزہ غزائیت سے بھرپور میوہ ہے خشک چلغوزے میں آٹھ کیلوریز، 0.08 گرام فائبر، 0.24 گرام کاربوہائیڈریٹس، 0.42 گرام پروٹین اور 0.99 گرام فیٹ پائے جاتے ہیں دوسرے خشک میوہ جات کی بنسبت چلغوزے کے فوائد بہت جلد سامنے آتی ہیں طبی ماہرین کے مطابق لقوہ اور فالج میں اس کا مسلسل استعمال مفید ہے پرانی خانسی میں مغز چلغوزہ رگڑ کر شہد میں ملا کر کھانا مفید ہوتا ہے مغز چلغوزہ جریان، یرکان اور گردے کے درد میں بے حد مفید ہے اس کا کھانا جسمانی گوشت کو مضبوط کرتا ہے ریشہ اور جوڑوں کے درد میں مغز چلغوزہ صبح و شام پانی، کعوہ یا چائے کے ساتھ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے چلغوزہ بلغمی مزاج والوں کے لئے ایک ٹانک ہے کھانا کھانے کے بعد اس کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے چلغوزہ میں پایا جانے والا فائبر، قبض اور گیس کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جسم سے ذریعلے مادوں کے اخراج میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے چلغوزہ آنتوں کی دیواروں پر صفائی کا کام بھی کرتا ہے جس کی بدولت نظام حازمہ روزانہ بہتر کارکرتگی دکھاتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ چلغوزے کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی کھانا چاہیے کیونکہ اگر کھانے سے پہلے چلغوزہ کھا لیں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے ناظرین چلغوزہ آساب کو مضبوط کرتا ہے بھوک بڑھاتا ہے اور مغز کھیرہ اور چلغوزہ ہم وزن استعمال کرنے سے بند پشاپ جاری ہو جاتا ہے میدے میں اضافی گیس کو خارج کرتا ہے دل و دماغ کو تقویت دیتا ہے دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم فروا ہو جاتا ہے اور خون کو یہ ساف کرتا ہے ناظرین چلغوزہ دیر بعد حضم ہوتا ہے اس لئے ضرورت سے زیادہ کھانے سے احتیاط کرنی چاہیے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو چلغوزہ کے فوائد کی حوالے سے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی